بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ملکو فرنڈز آپ سب دیکھ رہے ہیں پاک پیکر سینل تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں کمپیرزن کروں گا یامہا وائی بیر ونٹو فائف جی اور ہونڈا سی بی ونٹو فٹی ایف کے درمیان سب سے پہلے آپ سب یہ ذہن میں سوچیں گے کہ وائی بیر کو میں نے اس میں انکلوڈ کے نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ وائی بیر اور وائی بیر ونٹو فائف جی تقریباً سیم ہی ہیں جیسے تو اس باشی میں نے وائی بیر ونٹو فائف جی کو اس میں انکلوڈ کیا ہے جس کو وائی بیر اچھو آج ہو وائی بیر لےmap جو وائی بیر ونٹو فائف جی ط ban cam دیرے درمو تقریباً सیم چیزیں گے اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں وائی بیر ونٹ فائف جی کو فریزن میں انکلورد کیا ہے سی بی ونففٹی ایف کے ساتھ تو دونوں بیکس مجھے پتہ ہے ڈفرنٹ ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرچیز رو بائک کو پرچیز کرنے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کون سی بائک لوں بہت سارے کمنٹس بھی آرہے تھے کہ YBF95G اور ہنڈا CB150F میں سے کون سی بائک زیادہ اچھی ہے تو اس وقت میں سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دو تاکہ آپ سو کو اس بارے مداز ہوتا ہے تو چلی اپنے کپیریزن کو سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو YBF95G کی ہیڈ لائٹ میں ہیلیجن کا بلب ہے اور ساتھ ہی پارکنگ بلب کی اپشن ہے جبکہ ہنڈا CB150F کی ہیڈ لائٹ میں ہیلیجن کا بلب ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی آرہ لائٹس ہیں یعنی ڈی ٹائم ریننگ لائٹس جو کہ ہمیں کام ہی کسی بیک میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ سپیرو میٹر کی بات کی جائے تو دونوں بیکس میں ہمیں اس کے علاوہ سوچ اسمبلی کی بات کی جائے تو سوچ اسمبلی میں جو مہین چیز ہوتی ہے ڈپر اور کلر سوچ یہ دونوں چیزیں YBF95G میں نہیں ہیں جبکہ CB150F میں ڈپر کی اپشن موجود ہے اور کلر سوچ کی اپشن موجود نہیں ہے اگر بات کریں بلیکنگ کی تو دونوں بیکس کے فرنٹ پر ڈسپ ریکس ہیں اور بیک پر ڈرم ریکس ہیں YBR15G کے فرنٹ پر سنگل پسٹن کی ڈسپ ریک ہے جبکہ CB150F کی فرنٹ پر ڈیول پسٹن کی ڈسپ ریک ہے لیکن پھر بھی YBR15G کی بریکنگ پاور ہونڈا CB150F سے کافی تک زیادہ اچھی اور امپرووڈ ہے اس کے علاوہ دونوں بیکس میں جو مہین چیز ہیں وہ زیادہ لوگ ہی رہتے ہیں کہ کمفرٹ لیول کا سکچھا ہے تو کمفرٹ لیول یامہا YBR15G کا کافی تک زیادہ اچھا ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے کہ YBR15G کی بریکنگ پاور اور کمفرٹ لیول کافی تک کافی بیکس سے زیادہ اچھا ہے اگر دونوں بیکس کی لکس کی بات کی جائے تو YBR15G کی لکس کافی تک زیادہ اگریسیف دیکھتی ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بیک دیکھتا ہے جب روڈ میں چار رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک مختلف چیز دیکھتی ہے جبکہ ہونڈا CB150F کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی تک خوبصورت بیک ہے ایک سپورٹی شیپ کا بیک ہمیں CB150F دیکھتا ہے اگر پیٹرول ایوریج کی بات کی جائے تو YBR15G کی پیٹرول ایوریج 45-250 کلومیٹر پر لیٹر ہے جبکہ CB150F کی پیٹرول ایوریج 42-45 کلومیٹر پر لیٹر ہے انجن کی بات کی جائے تو YBR15G میں S5C انجن ہے انجن بلنسر کے ساتھ جس کی وجہ سے ویبریشنز کافی حدہ کنٹرول ہیں اس کا علاوہ بٹر فلائی کا بیٹر موجود ہے اور ہونڈا CB150F کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی S5C انجن ہے 150cc اور انجن بلنسر CB150F کے اندر بھی موجود ہے جس سے اس میں بھی ویبریشن ہمیں کافی در کام ملتی ہیں بٹر فلائی کا بیٹر CB150F کے اندر موجود ہے گیر ٹرازمیشن کی بات کی جائے تو دونوں بائکس میں 5 ریوارس گیرز ہیں اپنی جیسے ہم سپورٹی پیٹرن کہہ سکتے ہیں یعنی پہلا گیر آگے اور باقی کے چار گیر ریوارس لگتے ہیں اگر بات کر لیں دونوں بائکس کی پک کی تو وائی بیرونٹ فائف جی اور CB150F کو اگر ہم تھوڑی بڑھ ڈریک ریس کریں تو وائی بیرونٹ فائف جی سیدھے روڈ پر CB150F کو رام سے خراس کر جائے گا لیکن جب بات آ جاتی ہے ماؤنٹین ایریا کے یا پھر ہیٹ ایلیر کی تو پھر وہاں پر CB150F کافی حد تر زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ CB150F بہت اچھا ٹرک پروڈیوز کرتا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ڈریک ریس میں وائی بیرونٹ فائف جی آگے نکل جائے گا اور ہیٹ ایریا میں CB150F اچھا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹرک اور جو پک ہوتی ہے اس کا آپ اس میں کافی حد تک ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بنانے پڑے گی تب آپ سو کوئی اس بات سے سمجھ جائے گی لیکن شورٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم دونو بائکس کی سیدھے روڈ پر ریس کریں تو وائی بیرونٹ فائف جی ازیلے کراس کر دے گا CB150F کو اگر ہیل ایریا کی بات کریں ماؤنٹین ایریا کی بات کریں تو وہاں پر CB150F کافی حد تک زیادہ اچھا رہے گا کافی اچھا ٹرک پروڈیوز کرے گا دونو بائکس درمیان میں نے چھوڑا مٹا کمپیرزن کر دیا امید ہے آپ سب کو اس بات کے سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی کسی بات کی کنفیون ہے تو نیچے کومنٹ کریں آپ کو میں ضرور پلائک کروں گا اس کے علاوہ آپ بات کر رہتے ہیں پرائز کی وائی بیرونٹ فائف جی 1.7200 روپیز کا ہے جبکہ CB150F 2.19500 روپیز کا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ دونو بائکس میں سے کون سی پیک لینے چاہیے تو اس پوری ویڈیو میں میں نے دونو بائکس کے درمیان کمپیرزن کیا ہر ایک چھوڑھوڑی چیز کا تو یہ بھی بتایا کہ دونو بائکس میں سے کس میں کیا چیز اچھی ہے کس میں کیا چیز کام ہے ابھی پھر شارٹ لی آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وائی بیرونٹ فائف جی میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی بریکنگ پاور اور کمفرٹ لیول سی بیونٹ فائف جی کی ریسیل ویلیو اور سپیر پارٹس کا ایشو بھی اس میں نہیں ہے اس کے لئے وائی بیرونٹ فائف جی کی پریس سی بیونٹ فائف سے کافی ہے تکام ہے ورن لیک سیمٹی ٹو ہاؤسن روپیز کا وائی بیرونٹ فائف جی ہے اگر بات کی جائے سی بیونٹ فائف کی تو ہنٹا سی بیونٹ فائف بھی کافی ہے تا کمفرٹیبل بائک ہے پیٹرول ایبریج اس کی بھی اچھی ہے فورٹی ٹو فوٹی فائف کلومیٹر پار لیٹر میں نے وائی بیونٹ فائف جی کو زیادہ کمفرٹیبل اس وجہ سے کہا کیونکہ اس کے مقابل میں وائی بیرونٹ فائف جی جیزا کمفرٹیبل ہے اوڈروائز اپنی جگہ سی بیونٹ فائف کافی ہے تا کمفرٹیبل بائک ہے کے لئے وان ففٹی سی سی کٹا گری میں سی بیونٹ فائف کافی اچھی بائک ہے باگی تمام جتنے بھی وان فیوٹی سی سی بائک ہے ان سب میں سے اس کی ریشی بیرئی اچھی ہے اس کے سپر پارس کا ہی فیو نہیں ہے سی بیونٹ فائف کی پریز 2,19,500 روپیز ہے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو دونوں بیکس کے درمیان میں نے کپی ریزن کر دیا ہر ایک بات میں نے کلیر کر دی کہ کس میں کیا چیز اچھی ہے اور اب آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کے لحاظ سے کونسی بیکس زیادہ بیسٹ رائے گی اور اسی کا پرچیز کریں تو آپ سے کوئی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر بسند آئی تو لائک کریں بیرے چینل کو سبسکرائب کرنا مل دو دو دنا تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں آپ کو حیاء رکھیں اللہ حافظ